باہم آنٹی آ میں نے تمہاری اور سالوں پر سب باتیں سننی ہو میں سوچ رہی تھی کہ منگنے کے بعد اس سے وفت دیا جائے ہو سکتا اس ٹائم میں اس کے دل میں سہرش کے لیے کوئی جگہ پہتا ہو جائے بسی اس کی باتیں سننے کے تو میں ڈر گئی تھی آنٹی آب بلکل پریشان نہیں ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بیٹے کے لیے ماں اور کیا چاہے گی سوائی یہ کہ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ آئے اس کی زندگی میں خوشیاں آ جائے اس سے زیادہ میں اور کیا چاہتی ہو مدہ نہیں اللہ میں نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے آنٹی آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں آپ کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے اب بس تھوڑا سا وقت دیں ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑے سے ڈیلے کر دیتے ہیں اور ساریم کی بردے بھی تو آ رہی ہے نا تو بردے ڈینر پہ انوائٹ کر لیتے ہیں ان کو بلکل ٹھیک کیا رہی ہے بردے والے دن سب کو انوائٹ کرتے ہیں اور یہ بات سب کے سامنے ڈسکس ہوگی سالے آپ بلکل پریشانی ہوئے گا میں ساریم کو بھی سمجھاؤں گی تھانکیو بیٹا تھانکیو سو مچ کیرو بھلکا کیرو بھلکا رومی آرے ماما پلیز آئے نا بیٹھے جی ماما کوئی کام تھا آپ کو بیٹا وہ سادیا کا فون آیا تھا ساریم کی بردے تو کھانے پہ انوائٹ کیا ہم نے رومی میں چاہتی ہوں کہ تمہیں وہ دن تھوڑا سا تیار ہو کر جاؤ تم نے تو اپنا خیال رکنا بلکل ہی چھوڑ دی ہے دیکھو تو بلکل خالی ہاتھ ہے کس کے لئے تیار ہو ماما بیٹا آہل کیلئے میں جانتی ہوں تمہارا دکھ بہت بڑھا ہے میرے بھی تو وہ چکر کا ٹکڑا تھا میں بھی تو بھرپور کوشش کر رہی ہوں بیٹا ماف کر دینا وہ نادانی میں ہو گیا ہوگا ہم نے جانت کے نہیں کیا ہوگا ایسے کوئی بات نہیں ہے ماما مجھے اس گھر میں کسی چیز کے کمی نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے میں اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھتی ہوں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کی طرح رہنا شروع کر دیتی ہوں مجھے آپ کی اور پاپا کی خوشی سے زیادہ کچھ ازیز نہیں رومی تم بہت اچھی ہو تم دیکھنا بیٹا اللہ تمہیں اس کا نیم البدل بہت اچھا دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خوشو